ہمارے ملک میں آرٹ کی کوئی قدر نہیں ہے بالپین آرٹ کیونکہ پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے اور میں اس چیز کو لے کر آیا ہوں میں تھوڑے سی چیزوں میں دیکھتا ہوں کہ اٹریکشن جن فیس پر آ رہی ہے یا بہت کوئی کریٹیف سی چیز ہے تو ان کو زیادہ فوکس کرتا ہوں اسلام علیکم جی این این پلس کے ساتھ آپ کا مذبان عاطف شریف آپ کے خدمت میں آزر ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نہائیتی منفرد آرٹس بالپین آرٹس میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت روفی آزمی صاحب جو کہ بالپین کے ذریعے منفرد قسم کی آرٹ بناتے ہیں اور ایسی آرٹ بناتے ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم والیکم سلام سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائے گا بالپین آرٹ ایک منفرد آرٹ ہے آج تک میں نے کبھی کہیں نہیں دیکھی میں نے وہ پینٹ کے ذریعے دیکھا ہے پینسل کے ذریعے دیکھا ہے لیکن بالپین آرٹ آپ میرے خیال سے شاید آپ فرس بولپین آرٹس ہے یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہاں سے آپ نے بنانا سٹارٹ کی بالپین اور استاد کون ہے آپ کے سب سے پہلے تو میں جی این این ٹی وی کا جائے شکر گزار ہوں کہ وہ میرے پاس آئے انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ اس بالپین آرٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی جہاں تک یا دوست آپ کا یہ سوال ہے کہ میں فرس پاکستانی بالپین آرٹس ہوں تو میں یہاں تھوڑا سا احتیاط کرتا ہوں اس جملے پر کیونکہ مجھے ففٹیس کے دور کے ایک آرٹس ملے تو انہوں نے مجھے بتائے کہ ہم اس وقت بلیک بالپین سے کام کرتے تھے آپ فرسٹ کلرڈ بالپین آرٹس ہو سکتے ہیں اچھا پھر جاتا میں نے سوشل میڈیا پر سرچ کیا کہ شاید کوئی سینئر لیویل پر بالپین آرٹس نکل آئے تو میں ان سے کام سیکھوں اور پاکستان کی نمائندگی کروں لیکن مجھے کوئی سینئر نظر نہیں آیا ابھی تک تو اس حوالے سے میرے بہت سارے جو چاہنے والے ہیں وہ مجھے فرسٹ بالپین آرٹس کا جو ہے وہ ایک خطاب دے رہے ہیں جبکہ میں ابھی اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے آرٹس موجود ہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے اگر کوئی ہیڈن آرٹس ہے بالپین میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سامنے آئیں اور تاکہ ہم جیسے جو جونئر لیویل پر آ رہے ہیں جونئر لیویل پر جو پیچھے اسٹرنٹس آ رہے ہیں وہ ہم ان سے سیکھیں اچھا یہ بالپین آرٹ کہاں سے سیکھی کہاں سے آئیڈیا آیا ہے کہ بالپین کے ذریعہ آپ نے آرٹ بنانی ہے اور استاد کونے آپ کے یہ تھوڑا سا بتائیے گا میرے استاد جو ہیں وہ تو بس یوں کہلیں کہ مجھے یہ خدا کا دیاوا ایک ہنر ہے تو استاد تو میں اپنے خدا کو ہی اس میں کہوں گا باقی میرے والدین کی بہت ساری اس میں دعائیں ہیں اور جہاں تک بالپین کا سوال ہے میں بیسکلی پینسل آرٹسٹ ہوں کوویڈ والے ٹائم میں جب ہم گھر پر بیٹھے ہوئے تھے تو کیونکہ یوٹیوب پر آرٹ وغیرہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک بالپین آرٹسٹ کی جو ہے وہ ویڈیو آئی یورپ کے آرٹسٹ کی تو وہ جب دیکھا تو بہت زیادہ اس نے مجھے انسپائر کیا اس کے کام نے تو پر ایسی گھر میں رائٹنگ بالپین پڑے ہوئے تھے وہ اٹھایا اور ایک سکیچ بنانے کی کوشش کی تو اس میں وہ انگ چھوڑ دی تو بس وہ وہاں سے چھوڑ دی کہ بھی شاید ہم بالپین نہیں کر سکتے لیکن کیونکہ ایک آرٹسٹ کے اندر جو جراسیم اور ایک وہ جو رہتے ہیں کہ نہیں کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے پھر بالپین اٹھایا پھر اس کو کیا تو بس اسی طرح کے دو سے ڈھائی سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا اور اس میں چھوٹی شیٹ سے لے کے ڈیفرنٹ میٹیریل کو لے کے بالپین پہ دو سو سے ڈھائی سو امیجز بنائے اور آج امیجز آپ کے سامنے ہیں اور میں اس میں کامیاب ہوں ایسا یہ مختلف تصویریں آپ بناتے ہیں آپ نے بتایا کہ آپ نے دو سے ڈھائی سو تصویریں بنائی ہیں تو یہ سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں یا پھر صرف اپنے شوق کے طاعت بناتے ہیں اور بنا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں سیل آؤٹ کی اور شوق کی جہاں تک بات ہے تو میں تو کام شوق پہ ہی کرتا ہوں اور کبھی بھی میں نے اس میں یہ نہیں سوچا کہ میں اس کو سیل آؤٹ کروں گا یا میں اس سے کماؤں گا شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے لیکن بارحل چاہنے والے کچھ ہوتے ہیں جب ان کو کام آپ کا اچھا لگتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو پرچیس کریں تو میں نے ایک اللن فقیر صاحب کی تصویر بنائی تھی جو ہمارے پاکستان کے فیموس گلوکار رہ چکے ہیں لون کو جنرل نسی فرمائے تو وہ جب میں نے بنایا تو وہ اتنا اچھا آٹ بنایا کہ خود مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ میں نے بالپین سے اتنا اچھا آٹ بنایا اور وہ ایک آرٹسٹ ایک آرٹسٹ آرٹ کی قدر کرنے والی خاتون تھی انہوں نے وہ مجھ سے وہ پرچیس کیا تو لیکن کوویٹ کے بعد اب بارحال ہر جنگہ مہنگائی کا ایک جو شعور آیا کوویٹ نے بہت سائے لوگوں توڑا تو اب وہ رسپانس نہیں ہے سیل ہونے کا جو ایک چلا آرہا تھا نہیں ابھی کسی حکومتی سطح پر یا کسی وزیر وغیرے نے تو رابطہ نہیں کیا لیکن آپ کے چینل کے حوالے سے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں آرٹ کی کوئی قدر نہیں ہے تو حکومت سن جو ہے وہ کراچی میں یا سن لیول پر یا وفاقی حکومت جو ہے پاکستان لیول پر کوئی ایک ایسے پلیٹ فارم ضرور بنائیں جہاں جیونئر بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آرٹ کو لے کے جا سکیں وہاں اس کی نمائندگی کر سکیں سیکھ سکیں تو اب بالپین آرٹ کیونکہ پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے اور میں اس چیز کو لے کر آیا ہوں تو میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ بالپین کی نمائندگی ایزا پاکستانی میں دنیا میں کروں اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کچھ فائنلشری پرابلم ہوتی ہیں کچھ میٹیریلز کے پرابلم ہوتی ہے ایک سپورٹ ہوتی ہے تو اگر وفاقی حکومت یا سندھ گورنمنٹ جو ہے اس پر سپورٹ کرتی ہے تو ہم پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے اچھا آپ کی جو آرٹ میں نے دیکھی ہیں بہت ساری آرٹ مختلف قسم کے میسیج دے رہی ہیں آپ کی میں نے ایک آرٹ دیکھی جس میں ایک بچی نے مو پر ماس لگایا ہوا ہے اس طرح کہ بہت ساری آرٹ آپ نے بنائی ہیں تو آپ کی آرٹ کس چیز کا پیغام دے رہی ہے کس قسم کے آپ آرٹ بنا چکے ہیں میں تھوڑے سی چیزوں میں دیکھتا ہوں کہ اٹریکشن جن فیس پر آ رہی ہے یا بہت کوئی کریٹیف سی چیز ہے تو ان کو زیادہ فوکس کرتا ہوں اور جہاں تک آپ نے یہ ماسک والا جو بھی ذکر کیا کہ کوویڈ والا وہ ٹائم چلنا تو ہمیں اس کو بنا رہا تھا تو وہ میرے ذہن میں تھا اور وہ ماسک کی وہ جو سلوٹیں اور وہ ماسک کا وہ جو تھا وہ مجھے بہت زیادہ اٹریک کر رہا تھا تو اس وجہ سے اس ماسک کو شو کرنے کے لئے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ بھی پورا ہے کیونکہ وہ فیس کو لینا اور اس کو ظاہر کرنا ماسک کو تو اس لئے اس کو بنایا اور کوویڈ کی نمائندگی جو ہو رہی تھی اس وقت بہت زیادہ تو وہ ماسک ماسک سب کے ذہن میں تھا تو ایزا آرٹیز میرے ذہن میں بھی ماسک تھا تو اس کو بنا دیا اچھا اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ آپ سے سیکھنا چاہتے تو وہ آپ سے کس طرح سیکھ سکتے اور ڈیلی روٹین ویسے آپ کی کیا ہیں کیا مصروفیات ہوتی ہیں اس آرٹ کے بنانے کے علاوہ اپنے شوک کے علاوہ ڈیلی سارا دن آپ کیا کرتے ہیں کیا مصروفیات ہوتی ہیں میں ایک سکول ٹیچر ہوں اور فائن آٹ پڑھاتا ہوں میں ایک سکول میں اور اسکول میں بھی میں نے ابھی بالپین شروع کروایا ہے تو کچھ جونئر لیویل پر آٹسٹ آ رہے ہیں تو مصروفیات یہی ہے کہ صبح اسکول جاتے ہیں شام میں واپس گھر آتے ہیں اس کے بعد گھر والوں کو ٹائم دے تھوڑا سا اپنا رات میں آٹ پر بالپین بغیرہ کو کرنا بیڑے آتے ہیں پھر کچھ بالدین کی خدمت ہے بھئی اسی میں زیادہ تر ٹائم زیادہ ٹائم اگر آپ کہیں گے کس میں گزر رہا تو زیادہ ٹائم میرا آٹ میں ہی گزر رہا ہوتا ہے آٹ کو لے گی فیملی کو بھی میں اتنا ٹائم نہیں دے پا رہا ہوتا جتنا آٹ کو دے رہا ہوتا ہوں چھوڑیس گھنٹوں میں سے اگر ہم دیکھیں تو کتنا ٹائم آپ آٹ کو دیتے ہیں چوبیس گھنٹے میں سے اگر آپ سمجھیں میں آٹ گھنٹے دس گھنٹے آٹ کو دیتا ہوں آٹ سے دس گھنٹے آپ کے کنفرم آٹ کے ساتھ گزرنے بھے شک زیادہ یہ اچھا لاس میں جو ویور سے سوقت آپ کو دیکھ رہے ہیں جو آرٹسٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ابرتے ہوئے ستارے آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری سکرین کے ذریعے اگر وہ آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں آرٹ بنانا چاہتے ہیں تو کس طرح بنا سکتے ہیں جو بھی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے سوشل میڈیا پہ میں روفی آزمی کے نام سے یوٹیوب پہ انسٹا پہ فیس بک پر موجود ہوں آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں آئیڈیاز لے سکتے ہیں یا بالپین کے حوالے سے جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہی بہت کم ہو رہا ہے تو نیو جنریشن یا جو آرٹسٹ آرہے ہیں وہ بالپین کو بھی فوکس کریں تاکہ پاکستان میں بالپین بلکل اسی طرح سے آئے جیسے یورپ یا انڈیا میں ہو رہا ہے اور کیونکہ ایک اچھا میٹیریل ہے تھوڑا سا منفرد ہے بس ایک پریشانی اس میں ہے کہ ہمارے ہی ملٹی کلر میں بالپین نہیں آرہے ہیں تو میری بالپین کمپنیز جو ہارے ہیں پاکستانی کمپنیز ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ ملٹی کلر میں بالپینز انٹریڈیوز کروائیں تاکہ وہ جو جونیر آرٹسٹ آرہے ہیں ان کو اس میٹیریل کی پرابلم ہو رہی ہے تو وہ بہ آسانی ان کو پین مل جائیں اور وہ اس پر کام کر سکیں جی یہ تھے ہمارے ساتھ روفی آزمی صاحب جو کہ بالپین آرٹسٹ ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیشے گیا اجازت اللہ نگے بان